بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سلام ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ہم بہت خوش ہو لئے ہیں یعنی کہ جانے کہ جانے کہ جیسے کہ مارچ میں جی مارچ میں قرون چینج ہو رکھے ہیں ہمارا پاسپورٹ ہمارے پاس ہوگا جی کفیل کی ضرورت نہیں ہے ہم جدر چاہیں کام کر سکتے ہیں یہ ہے وہ ہے تو ایسی باتوں کو سوچ کر بہت سے خارجی بھائی بہت خوش ہو رکھے تھے بھائی ایک چیز آپ کو یہاں پر میں بتا دوں اتنی سختی بھی کر دی گئی ہے میں آپ کو کچھ نا ویڈیو شیئر کرتا ہوں ابھی یہاں پر لیکن ذات کو جو میں نے اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھا ہے وہ آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر دوں ایسی ویڈیو میں بنانی سکتا ہے ظاہری سی بات ہے آپ کو پتا ہے جی کسی شوٹے وغیرہ کی مرور وغیرہ کی کوئی پکچر وغیرہ لینا وہ تو پنونن جرم ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی بندے کی کوئی پکچر یا ویڈیو بناتے ہیں اس کی اجازت کے بغیر اور اسے شوشل میڈیا وغیرہ پر شیئر کرتے ہیں تو آپ کو بھائی پچاس ہزار ریال تک کا فائن ہو سکتا ہے یہ اپنے زہر میں رکھے گا سعودی عربیا میں تو میں اس کی ویڈیو نہیں بنا سکتا تھا اس لیے کیونکہ مجھے بھی پھر وہ پکڑ کر لے جاتے اچھا بات کیا ہوئی ہے کہ وہ دو گاڑییں کھڑی ہوئی تھی دوریات کی رات کا ٹائم تھا غالباً نو دس بجے کا تو وہ آپ سمیں بات کر رہے تھے تو ایک لڑکہ دوسری طرف جا رہا تھا دوریات والے نے گاڑی گھمائی اسی طرف تو اتنی دیر میں وہ لڑکہ آگے سے گلی میں چلا گیا لیکن وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سیدھا آیا اس کے پاس آگے اس نے بریک لگائی نیچے اٹھا جلدی سے اس لڑکے کو ادھر سے پکڑا ہے گاڑی میں سیدھا بٹھایا اور لے گیا میں خود حیران ہوں اس نے ماسک بھی لگایا ہوا تھا اکامہ میں نہیں پوچھا ہے اس سے حالانکہ یہ پکڑتے ہیں مدینہ شریف میں مجھے گرفتار کیا گیا ایک دفعہ میرے ساتھ دوست تھے کچھ تو اکامہ ہمارے چک کیے گئے ہیں یہ وہ ہے تو اگر اکامہ ایکسپائر ہو تو لے جاتے ہیں لیکن اس کا کچھ بڑی دیکھا گیا تو میں اس چیزے کو لے کر خود بھی حران رہا ہوں کہ مسئلہ کیا بنا تھا کوئی مکبری وغیرہ تھی اس کی حالانکہ وہ بندہ بھی مجھے خارجی ہی لگتا تھا یا تو پاکستانی تھا یا انڈین تھا اچھا ابھی بات کرتے ہیں جی نیوز کے متعلق جو میں ابھی آپ کو شاید ویڈیو یہاں پر چلا کر دکھا بھی رہا ہوں یہ ویڈیو چل رہی ہیں جی سعودی ریبیا میں بھائی کافی سختی کر دی گئی ہے اگر آپ کا ایک اکامہ ختم ہے تو آپ کو لے جاتے ہیں اگر آپ کے اوپر بھائی روپ وغیرہ ہوا ہے تو پھر تو آپ کو ڈیفنیلٹی وہ فائن ہو سکتا ہے جیل ہو سکتی ہے یا آپ کو سیدھا بھائی پاکستان بھیج سکتے ہیں اگر آپ کے اوپر روپ وغیرہ نہیں ہے یعنی کوئی کسی قسم کا کیس وغیرہ نہیں ہے آپ کے اوپر کوئی فائن زیادہ اقتداد میں نہیں ہے تو آپ کو چھوڑ دی جاتا ہے جرمانہ کر دی جاتا ہے یعنی کہ پانسو یا ایک ہزار ریال کہ آپ اپنا اکامہ تجدید کروائیں تو اگر دوسرا اکامہ ختم ہے تو پھر بھی ایسے ہوتا ہے میں نے ایک دفعہ جیل میں تھا مدینہ شریف میں جانے جیسا کہ میں نے آپ کو بولا وہاں پر دو بنگالی بھائی ہم پریشان بیٹھے ہوئے ہیں جیل میں دو بنگالی ایسے لمبی تانکار سوئے ہوئے ہیں تو میں نے کہنا یہ بندے جیل میں ایسے سوئے ہیں جیسے بندہ اپنے بیٹروم میں سوتا ہے تو جب بادشیت کھولی تو وہ پتا چلا وہ بلتا ہے میں یہ روج پکڑ کر لاتے ہیں بھائی یہ کونسی مشکل ہے تین چار گھنٹے بعد چھوڑ دیتے ہیں اب میں خود حیران رہ گئے یہ کا چکر ہے جو بھائی جس کا اقامت تیسرا بھی ایک سپائر ہو گیا ہے تو اسے بھائی پھر پکڑتے ہیں سیدھا اس کا خروج لگتا ہے خروج کے مراد یہ کہ اسے بھائی پوچھا گوچھا پوچھ پوچھ کچھ نہیں کی جاتی ہے نہ کوئی فائن کی نہ کوئی یہ نہ کوئی وہ اگر حروب بغیرہ ہو یا کوئی کیس کے پیسے ہوں تو وہ اس سے ضرور لیتے ہیں ورنہ اسے اتنی جیل کٹنی پڑتی ہے تو اگر یہ کچھ نہیں ہے تو پھر تین اقامیں ختم ہیں تو پھر تو بھائی سیدھا خروج لگاتے ہیں یعنی کہ جہاد میں بٹھاتے ہیں اور اس کے وطن میں بھیجتے ہیں یہ سعودی ریبیہ میں کافی سختی چل رہی ہے ابھی کہ اگر آپ کو یہ سہولیت دی جا رہی ہیں مارچ کے سٹارٹ سے تو اسی لحاظ سے بھائی وہاں پر سختی بھی شروع کر دی گئی ہے اور مارچ میں یہ سختی بڑھا دی جائے گی خاص کر ان بندوں کے لیے جو اپنا اقامہ ایکسپائر اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بھائی میں کچھ اور ہے اور کام کچھ ہوجا ہے سائی خاص بندہ ہے گھر کا ڈرائیور اور کام کر رہا ہے جی وہ کہیں دوسرے شہر میں کسی مستری کا ساتھ کسی شاو پر اگر وہ پکڑا گیا تو اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگی کسی اور نیوز کے مطلق جاننا ہو سعودی ریبیہ سے تو مجھا کمنٹ کیجے گا اپنی صدقہ شہر کیے گا اللہ حافظ